بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو کمیسٹی کے اوپر ہے یونٹ 8 اور 9 کلاس کا کیمیکل ریکٹیوٹی آج میں نے اس کا لیکچن نمبر 3 کروانا ہے آج کی ویڈیو میں جو میں قویشن کروانے جا رہا ہوں پہلا میرا بیسیکلی قویشن ہے وہ ہے what are non-metals explain their electronegative character تو جو میرے پریویس لیکچر سے ان کے اندر میں نے metals کو جو ہے وہ explain کیا تھا ان کی فیزیکل پروپٹیز کو بتایا تھا chemical پروپٹیز کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے اور ان کا جو electropositive nature تھی اس کے بارے میں explain کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں نے non-metals جو ہیں وہ start کرنی ہے تو non-metals کے بارے میں میں بتاؤں گا ان کی جو physical اور chemical ان کی جو پروپٹیز ہیں وہ بھی explain کروں گا تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو non-metals ہیں ان کو define کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے پہلے چیز آتی ہے definition تو دیکھیں ہمارے پاس جو metals تھی وہ کیا کرتی تھی وہ electron جو ہے وہ lose کرتے تھی electron lose کرنے سے ان کے اوپر کون سا charge آتا تھا ان کے اوپر positive charge آتا تھا لیکن جو non-metals ہوتی ہیں یہ electron gain کرتی ہیں یہ electron accept کرتی ہیں یہ electron acceptors ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ electron accept کریں گے gain کریں گے تو ان کے اوپر کون سا charge آ جائے گا ان کے اوپر negative charge آ جائے گا تو basically اس کی definition بھی یہی آتی ہے کہ ایسے elements جو کیا کرتے ہیں اسے ایشپیر ہی دیکھنے اپنے الیکٹرن کیں گین کرتے ہیں اور Cao sampai ändern کا نومیٹل سیتے ہیں iemctors کیا کرتے تھے جنوں وہ مٹانوں میں مٹ لذائی ہیں اور پوچیتیو آئین سیتے ہیں Sergehar à dezevi qui جوںشی定رات کو اس جنب میں وقت ایک کرتے ہیں امی ایشپیر ہی اوپنا چ土 Porter اس پر imag strawberry اور بہت ساری جتنی بھی ہمارے پاس non metals ہیں آپ کوئی بھی example جو آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر تو دیکھیں ہمارے پاس یہ product table ہے اس product table کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کو yellow color کی نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس metals ہیں اس کے لعب ہمارے پاس وہ جو آپ کو green color کی نظر آ رہی ہیں bronze, silicon وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ metalloids ہیں metalloids ہوتے ہیں جن کی properties دونوں سے resembles کرتے ہیں metals سے بھی non metals سے بھی in between ہوتی ہیں وہ نہ exactly metals ہوتی ہیں نہ وہ exactly non metals ہوتی ہیں ان کو metallize بولتی ہیں لیکن جو آپ کو blue color میں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس non metals ہیں جس کے اندر کاربن ہے نائٹروجن ہے اکسیجن ہے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے ٹھیک ہے ادھر آپ کو جو ہے left side پہ دیکھیں گے تو آپ کو group 1 ہائٹروجن بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس non metals جو ہمارے پاس ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں تو یہ ہمارے پاس پروڑی ٹیبل میں اس طریقے سے موجود ہوتی ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس تو non metallic character کس کو بولتے ہیں آپ نے اکثر سنو گا metallic character یہ non metallic character non metallic جو character ہوتا ہے یہ basically negativity کو بولتے ہیں جو negative ions میں convert ہوتا ہے جو negative charge جاتا ہے basically elements کے اوپر especially non metals کے اوپر جو negative charge جاتا ہے جب وہ electron gain کرتی ہیں تو اس character کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں non metallic character تو یہ basically کیا ہوتی ہے tendency ہوتی ہے کسی بھی element کی وہ کیا کرتا ہے electron کو gain کرتا ہے اور negative ion میں جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے metallic character آپ نے دیکھا تھا کہ وہ positive ion میں convert ہوتا تھا non metallic character کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ negative ion میں convert ہوتا ہے اور وہ کیسے convert ہوتا ہے electron gain کر کے convert ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں non metallic character یا اس کو electron negativity بھی بولتے ہیں یا اس کو electron negativity character بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں نام ہیں اس کے basically basically یہ کسی بھی elements کی capacity ہوتی ہے tendency ہوتی ہے تنڈنسی ہوتی ہے ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکٹرون کو گین کر سکے اور اپنے آپ کو نیگٹیو آئین میں کنورٹ کر سکے اس کو بولتے ہیں نون میٹالک کریکٹر یا اس کو سمپلی آپ الیکٹر نیگٹیوٹی بھی بول سکتے ہیں اچھا یہ در ایک اور کنسپٹ آتا ہے ویلنسی کا ٹھیک ہے ہم نے میٹلز کے اندر بھی دیکھا تھا کہ جو میٹلز کی ویلنسی تھی ٹھیک ہے ابھی نون میٹلز کی بھی ویلنسی ہوتی ہے میٹلز کے اندر جس طرح ہم لوگ نے دیکھا تھے کہ وہ کتنے الیکٹرون جا وہ کوئی بھی ایلیمیٹ جا وہ کیا کر سکتا ہے لوز کر سکتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ویلنسی اس کا بولتے تھے اس طرح نون میٹلز کے اندر اب الیکٹرون گین ہونے ہیں تو ایک ایلیمیٹ کتنے الیکٹرون گین کر سکتا ہے اس کو اس کی کیا بولتے ہیں ویلنسی بولتے ہیں تو نون میٹلز کے اندر ایلمیٹس نے کیا کرنا ہوتا ہے الیکٹرون جو وہ گین کرنے ہوتے ہیں تو وہ کتنے الیکٹرون گین کر سکتا ہے اپنے آپ کو نیکٹیو آئینز میں کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں ویلنسی اب دیکھیں فارے نمبل ہمارے پاس کولورین ہے یہ کیا کر سکتا ہے ہمارے پاس یہ ایک الیکٹرون صرف گین کر سکتا ہے کیونکہ کولورین کے آٹرموٹ شیل کے اندر 7 الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اس کو صرف ایک الیکٹرون اور چاہیے اپنے آپ کو اکٹیٹ رول کے اکورڈنگلی اپنا آٹرموٹ شیل جائے اس کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو وہ ایک الیکٹرون صرف جو ہے وہ ایکسپٹ کر سکتا ہے گین کر سکتا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلورائٹ آئین میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو کلورین کے پاس ایک الیکٹرون کی جو ہے وہ سپیس موجود ہے اس لیے اس کی ویلنسی بھی کیا ہوگی 1 ہوگی تو کلورین کیا کر سکتا ہے صرف ایک الیکٹرون ایکسپٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو نیکٹیو آئین میں بنانے کے لیے اس لیے اس کی ویلنسی کیا ہوگی 1 ہوگی لیکن دیکھیں اکسیجن اکسیجن کی آٹرموٹ شیل کے اندر 6 الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اکسیجن کو دو الیکٹرون مزید چاہیے اپنا آٹرموٹ شیل جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اکڈرل جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے تو یہ دو الیکٹرون اور اکسپٹ کرے گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکسیجن آئین میں کنبرٹ ہو جائے گا negative 2 اب اکسیجن کے پاس کتنیے کپیسٹی ہے دو الیکٹرون کی کپیسٹی ہے جیسے گین کرنے کی کپیسٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اکسیجن دو الیکٹرون جو ہے وہ اکسپٹ کرے گا اور نیکٹیو آئین میں کنبرٹ ہوگا تو ایکسیجن کی جو Holiday ہومنسی ہوگی وہ کیا ہوگی 2 Spirit کیا کیا ہوگی 1 Holy Spirit کیا ہوگی 2 کیونکہ Holy proverb جو ہے اس کے پاس صرف ایک ہی نمبر آف اللیکٹون Accept کرنے کی Capacity جو وہ موجود ہے اور Oxygen جو ہے اس کے پاس 2 نمبر آف اللیکٹون Accept کرنے کی capacity موجود ہے اس لی Oxygen 2 اور Superость اور Corrine ج نے تو One تو یہ ہوتی ہے Non-Metals ٹھیک ہے Non-Metals کیا ہوتی ہیں ایسے Elements ہوتی ہیں جو electron accept کرتے ہیں gain کرتے ہیں اور اپنے آپ کو negative ions میں convert کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں non metals تو اب اس کے بعد next دیکھیں ہمارے پاس جو second question بنتا ہے یہاں پہ وہ ہے کہ what is electron affinity and what is its relationship with electron negativity اس کو بھی جو ہے میں نے اپنے میری اگر آپ لوگ نے میری list میں دیکھیں chemistry کی list 9 class کی اس کے اندر میرا unit number 3 ہوگا اس کا election number 3 ہوگا اس کے اندر میں نے electron affinity کو briefly explain کیا جس طریقے سے metal کو ہم لوگ ionization energy کے ساتھ link کرتے ہیں اس طرح ہی ہم لوگ non metals کو electron affinity کے ساتھ link کرتے ہیں اب metals کے اندر کیا ہوتا تھا ہمارے پاس electropositive nature ہوتی تھی ان کو electropositive non metals ہمارے پاس electropositive negativity آتی ہے ان کی تو ionization energy کو ہم لوگ نے electropositive کے ساتھ compare کیا تھا ابھی ہم نے electron affinity کو electropositive کے ساتھ compare کرنا ہے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرا unit number 3 election number 3 اس کے اندر میں نے briefly explain کیا ہوا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس electron affinity یا اس کو non metallic character بھی بولتے ہیں یا اس کو electropositive بھی بولتے ہیں ہمارا ionization energy اور electropositive وہ different concept تھا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس electron affinity اس کو non metallic character اس کو electropositive ساری چیزیں جو سیم ہیں ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بیسکلی ہوتی کیا ہے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ amount of energy جو کی release کرنی ہے ٹھیک اب electron کیا ہونے gain ہونا ہے metals کی form electron نے کیا ہونا تھا release ہونا تھا اس لئے ہم کو amount of energy required ہوتی تھی اس میں amount of energy ہم نے release کرنی ہے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ایک atom کے اندر ایک اور electron add up کرنا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ overall atom is same energy change نہیں ہوتی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے electron add up کرنا ہے تو اس کے لئے space create کرنی پڑے atom کو electron لانے کیلئے تو space create کرنے کیلئے ہم energy release کرنی پڑے کیونکہ electron نے آنا تو اپنی energy ساتھ لے کے آئے گا اس energy کے لئے ہم کو پہلے space create کرنی پڑے گئے تو energy release کرنی پڑتی ہے کیوں release کرنی پڑتی ہے تاکہ electron add shell کے اندر of an isolated gasses atom atom کے atom shell کے اندر add up اس لئے energy release کروانے پڑے گی اس کی unit ہوتی ہے kilo jol per mole basically electron affinity کا مطلب ہوتا ہے کہ amount of energy release کرنی ہے کسی electron کو add کرنے کے لئے اس کو بولتے electron affinity ہمارے پاس periodic table کے اندر periods کے اندر دیکھیں left to right تو ہمارے پاس electron affinity increase ہوتی ہے ہم کو زیادہ energy release کروانی پڑے گی اگر ہم نے electron add کرنا اس کی reason کیا ہوتی ہے left to right پیوریڈ table سیم پیوریڈ کے اندر ہمارے پاس shells ہیں وہ سیم رہتے ہیں لیکن electron add up ہوتے رہتے ہے electron add up ہونے نیوکلیس ہوتا اس کا hold اپنے اٹامک radius ڈکریز ہونے کے وقت جو نیوکلیس کا charge جس کو بولتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں اب کم اٹامک ریڈیس ہونے کی وجہ سے جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کی force of attraction زیادہ ہو جاتی ہے اپنے اٹرموس electron کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی اور چیز کسی کو جانے دے گا تو ہم کو زیادہ energy release کرنی پڑے گی اگر ہم left to ڈائٹ جائیں پیروڑک ٹیبل کے اندر دوسری چیز جہاں پہ جو ڈرنڈ گروپ کے اندر گروپ کے اندر ہمارے پاس جو افینٹی ہے وہ اگر ہم اوپر سے نیز آئیں جو نیکلیوس ہوتا ہے اس کا hold ہوتا ہے ہم کو تھوڑی سی نرجی ریلیز کر تو ہم دوسری چیز جو ایڈ اپ کر سکتے ہیں جب گروپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو وہ کیا ہوتی ہے دکریز ہوتی ہے لیکن پیریڈ میں جب ہم left to right جائیں گی تو ہوتی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اس کو non metallic character بھی بھولتے ہیں اس کو electronegativity بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ electronegativity group میں اوپر زیادہ ہوگی نیچے کم ہوگی اب دیکھیں ہمارے پاس جو next question بنتا ہے چھوٹا سا write down physical and بڑی سانسی ہمارے پاس دیکھیں ایک آپ نے یاد رکھ کہ non metals ہیں یہ 3 forms exist کرتی solid liquid and gas form میں موجود ہوتی ہیں physical properties of non metals سب سے پہلے ہمارے پاس non metals brittle ہوتی ہیں brittle کا مطلب ہوتا ہے ان کو easily break کر سکتے ہیں especially solid non metals ہوتی ہیں جو solid ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو سخت ہوتی ہیں ان کو easily break کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ان کی یہ property ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس bad conductor of heat and electricity ہوتی ہیں ٹھیک جس طرح metals تھی good conductor of electricity dھی ان میں heat اور electricity easily pass ہو جاتی دی لیکن non metals کے اندر heat اور electricity نہیں ہوتی except ہمارے پاس griffide good conductor of electricity باقی ساری bad conductor of electricity ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ shiny نہیں ہوتی تھی شائنی ہوتی تھی ان کی shiny surface نہیں ہوتی دل ہوتی لیکن iodine جو ہوتی ہے iodine exception ہے اس کی surface شائنی ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ soft ہوتی ہے ٹھیک ہے normally soft ہوتی majority of them they are soft لیکن diamond ہوتا ہے وہ ہوتا ہوتا ہے ہمارے پاس hard ہوتا ہے diamond کے لابہ جتنی non metals soft ہوتی ہیں اس کے علاوہ پاس دیکھیں melting and boiling point کم ہوتا ہے ٹھیک metals ہم لوگ نے دیکھا melting and boiling point بہت زیادہ تھا لیکن non metals melting and boiling point کم ہوتا ہے ٹھیک لیکن silicon graphite and diamond strong ہوتا کیونکہ ان کے درمیان force of attraction strong ہوتی ہیں اس قلاب ان کی densities بھی کم ہوتی ہیں metals کے ان کی density زیادہ تھی given volume کے زیادہ کرتے تھے لیکن density of non metals کم ہوتی ہے given volume کے ان در ان کا mass ہوگا وہ competitively کم ہوتا ہے تو اپنے یہ 6 یاد رکھنی ہے brittle होتی ہیں bad conductor not shiny soft low melting and boiling point low density جو میں red color کرتا ہوتی انہی ہوتی کون سی property ہے کون سی جو عوام لوگ نے heading جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے chemical properties of non metal chemical property میں سب سے پہلے دیکھیں یہ electron deficient ہوتے ہیں آپ کو نے already بتایا کہ electron acceptor ہوتے ہیں electron deficient کا مطلب ہوتا ہے ان electron کم ہوتے ہیں ان کا جو automate ہوتے نا اس میں octet rule accordingly still space موجود ہوتی ہے یہ electron accept کر کے اپنے آپ stable کرتے ہیں فارض ہمارے پاس oxygen ہے کلورین ہے کلورین کا اٹھمو شیل میں 7 الیکٹرون نہیں ہوتا stable وہ ہوتا ہے جس کے اٹھمو شیل میں 2 الیکٹرون ہو 8 الیکٹرون ہو تو 7 الیکٹرون الیکٹرون اپنے اٹھمو شیل میں بناتا تو تب جو stable ہوتا ہے اس طرح oxygen دیکھیں اس کو 6 الیکٹرون ہے تو دو الیکٹرون accept کر 8 الیکٹرون بنائے گا اور اپنے آپ کو stable کرے گا تو یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں مطلب ان کے اٹھمو شیل اندر جو الیکٹرون لینا ہو رہا ہوتا ہے نہ شیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرون دیری ہوتی ہیں نون میٹرز الیکٹرون accept کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے پاس آئینک کمپاؤنڈ بنتا ہے فارزمپل sodium kohl ri sodiyum کیا کرے گا اپنا الیکٹرون دے گا کولرین کیا کرے گا اپنا الیکٹرون accept کرے گا اور آئینک کمپاؤنڈ جو ہمارے پاس sodium kohl ri بنے گا اس کے علاوہ جب یہ آپس ملتی ہیں نون میٹرز اور نون میٹرز کے ساتھ ری کریں گے تو کوئیلنٹ کمپاؤنڈ بنتا ہے کوئیلنٹ کمپاؤنڈ کا مطلب دو دو کی شیئرنگ کر کے انہوں نے اپنا آٹرمو شیئر جو کمپلیٹ کیا ہوتا ہے اس طرح کاربن ڈائیو شیئر گیس میں دیکھیں کاربن کے پاس چار الیکٹرون موجود ہیں اس کو چار اور چاہیئے وہ دو اکسیجن کو پکڑے گا ایک اکسیجن سے دو شیئر کرے گا دوسرے اکسیجن سے دو شیئر کر کے اپنا آٹرمو شیئر کمپلیٹ کرے گا اور اکسیجن کے آٹرمو شیئر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو جب یہ آپس میں نون میٹلز ریعت کرتی ہیں نون میٹلز اور نون میٹلز تو ان کے درمیان میں کوئیلنٹ کمپوانڈ بنت ہے الیکٹرون کی شیئرنگ ہوتی ہے اس کا دیکھیں ہمارے پاس تو یہ جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریعت نہیں کرتی نہ یہ ڈلیوٹ ایسیڈ کے ساتھ ریعت کرتی ہیں نون میٹلز اس کی ریزن میں آپ کو بتات ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس اس کے ساتھ ریعت کرنے کیلئے دے کے جاتا ہے جب اپنا الیکٹرون اکسیجن کو دے کے جائے گا تو اس کے اوپر کون سا چارج جائے گا پلاس چارج جائے گا آپ کو ریڈ پتا ہے ہی کیا کرتی ہے الیکٹرون کو accept کرتی ہے لیکن یہ ہائٹروجن یہ ہائٹروجن یہ تو کمپلیٹ ہو گئے اس کو سائد پر نکال دیں یہ ہائٹروجن ہے اس کے پاس الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے اس کے پاس الیکٹرون نہیں ہے اس کو بھی الیکٹرون کی ضرورت ہے اور نون میٹرز کو الیکٹرون اس کیس میں ہمارے پاس جب آئین میں convert کریں گے دونوں ہی الیکٹرون accept ہیں دونوں کو ہی الیکٹرون چاہیے اس لئے وہ ریاکشن نہیں کریں گے اس کے ہمارے پاس دیکھیں جب یہ ڈیلیوٹ ایسرڈ کے ساتھ ریاکشنٹ کرتے ہیں تب بھی یہ کیا کرتے ہے ریاکشن نہیں ہوتا اس کی ریزن بھی یہ for example HCL میں سے جب ہم ہی آئین کو الگ کر لیں گے تو ہی اپنا الیکٹرون کولورین کو دے کے نکلے گا باہر تو سٹیل ہائٹروجن اکیوپر پلس چارج ہوگا تو جب ہم کوئی نون میٹل اس کے پاس لے کے جائیں گے تو کیا ریکشن ہوگا کیونکہ نون میٹل کو بھی تو اکسیزن چاہیے الیکٹرون چاہیے اور اس کو بھی الیکٹرون چاہیے سیم کیس میں وہ بھی ریکشن نہیں ہوگا چاہے وہ ایسیڈ ہوں چاہے وہ وارٹر ہو ان دونوں کیس میں ریکشن نون میٹل کے ساتھ نہیں کرتی تو یہ اس کے کیا کیا کیمیکل پروپٹیز ہیں آپ نے اس طریقے سی ان کو اکسی کرنے اور لکھنا ہے چھٹے میں جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ایسیڈ اوکسائیڈ بنتے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب بھی ان کا ریکشن بنتا ہے نون میٹل کا تو ایسیڈ اوکسائیڈ ہمارے پاس